اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مزبان محمد پرویز اکبال فوڈ منشیز میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے متن ہانڈی اس میں کونسی چیزیں استعمال ہوں گی اور کیسے بنائیں گی آج دیکھتے ہیں متن ہانڈی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پریشر میں پیاز پیاز کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے پیاز میں نے لیا ہے تقریباً تین میڈیم سائز گئی اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مطن تقریباً ڈائی کلو کے قریب ہے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب نمک ایک ٹی سپون ہلڈی اور اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں لسن کا پیسٹ اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو گلاس پانی کے پیسٹ اب ہم اس کو لگا دیں گے پریشر بیس منٹ کا ٹائم لگائیں گے اس کو اتنی لیے میں ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہم لیں گے پریشر ایک چھیک ہنڈی مٹی کی ہنڈی اس میں اس کو بھی میں نے گرینڈ کیا ہوئے اچھے سے اب ہم اس میں ڈالیں گرم مسالہ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب سرخ مرچ دو ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون کرشٹ چلی ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون اور اس کو ہم پھر سے دس پندرہ منٹ پکائیں گے دس منٹ اور پکانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سرکا مٹن کو پریشر سے نکال کے اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے مٹن کو ہم نے ہنڈی میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پہ دس منٹ تک بھونیں گے آدھا ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ سابت پشک دینیا ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں سابت زیرہ چار ٹی سپون مزید ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ بھونیں گے مٹن ہانڈی ہماری ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن لازمی دبائی ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکی اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ چکن ہانڈی ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے پرویز کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ